اگرچہ سیاسی اختلافات جمہوری عمل کا حصہ ہیں لیکن اس طرح کے اختلافات کو تشدد میں تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا بدقسمتی سے پاکستان سیاسی تشدد سے مکمل طور پر کبھی بھی محفوظ نہیں رہا مگر ایسے منفی رجحانات میں پچھلے کچھ سالوں کے دوران مزید اضافہ ہوا ہے سماجی اور مرکزی دھارے کے میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال مخالفین کی حوصلہ شکنی اور منفی پروپیگنڈے کو فروخ دینے کے لیے کیا گیا منگل کو پی ٹی آئی کے سیکریٹری تلات رعوف حسن پر حملہ ادم برداشت کے اس ناغوار محول سے جڑا واقعہ دکھائی دیتا ہے رعوف حسن پر ایک ٹی وی چینل کے باہر پارکنگ میں حملہ کیا گیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج پریشان کن ہے اور پولس کا کہنا ہے کہ ان پر بلیڈ سے حملہ کیا گیا پی ٹی آئی کے حامی سوشل میڈیا کے ذریعے اس واقعے پر سازشی مفروضات بھی پھیلا رہے ہیں تحقیقات شروع ہونے کے باوجود پی ٹی آئی تحقیقات کی شفافیت سے غیر مطمئن نظر آتی ہے ان تحفظات کو دور کیا جائے اور قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے سیاست دانوں سمیت کسی بھی شہری پر اس طرح کے پورے سرار حملے گمشدگیاں اور تشدد یقیناً قابل مضمت ہے مخالفین کو نشانہ بنائے جانے پر تالیہ بجانے کے بجائے ایسے واقعات کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے اس زہر کو پھیلانے میں بڑا حصہ ڈالا ہے مزید بگاڑ کو روکنے اور سیاست میں تہذیب کا احساس بحال کرنے کے لیے تمام ہی سیاسی جماعتوں کو خواہ وہ اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں زہریلے بیانیے سے پرہیز کرنا چاہیے صرف اپنے مخالفین کی پولیسیز کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے نہ کہ ان پر اور ان کے خاندان پر ذاتی نویت کے حملے کرنے چاہیے اسی معاملے پر پینل سے گفتگو کریں گے سوال اس طرح سے سیاسی تشدد کیا ذہنوں میں سیاسی مخالفین کے خلاف زہر بھرنے کا منطقی نتیجہ ہے افتخار صاحب بلکل ایسے ہوا اور افسوسناک ہے اور آپ بلکل صحیح کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا سیاسی اخلاف ہوتا ہے سیاسی اخلاف رہے گا کیونکہ سیاسی اخلاف کے بغیر بات آگے نہیں جاتی کیونکہ تھیسز ہوگا تو انٹی تھیسز ہوگا لیکن تھیسز اور انٹی تھیسز جو ہے اس میں بلیڈوں کا استعمال چاکوں کا استعمال ڈندوں کا استعمال اغواہ کا استعمال تضا پھینکنے کا استعمال غولے لیں استعمال کرنے کا پیٹرول بم استعمال کرنے کا رویہ غلط ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس تباہی سے بچنا ہوگا یہ غلط ہوا جو ہوا لیکن پھر وہی بات کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ کابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ازادی اظہار رائے پر قدغن لگ رہی ہے یہ ازادی جو ملی ہے اظہار رائے کی اسی کا نتیجہ جو آپ بیکھ رہے ہیں کہ ٹولنس ختم ہوگی ہے ٹولنس جب ختم ہوتی ہے تو پھر بلیڈ استعمال ہوتا ہے چھوڑی استعمال ہوتی ہے گولی استعمال ہوتی ہے ڈنڈا استعمال ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو دھرتا ہوں ابھی تو کچھ دوستوں نے رہا ہونے ابھی تو غالباً پھر کوئی الیکشن مہم کا کوئی آغاز بغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے کچھ سالوں میں تو کیا اس ساری کے ساری کمپین کے اندر اسی طریقے کے اخلافات نظر آئیں گے کیا اس طریقے سے اظہار ہوگا نفرت کا مخالفت کا غلط ہے جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ ہوا غلط ہے شرمناک ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ دوسروں کی بھی عزت ہے دوسروں کا بھی اترام ہے دوسروں کا بھی ایک فلسفہ ہے دوسروں کو بھی حق ہے کہ وہ ان سے اخلاف کریں ان سے اخلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ اخلاف ہو رہا ہے ان سے اخلاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ جمہوریت کے ساتھ اخلاف ہو رہا ہے اس کو سمجھے اور آگے پڑھیں شہزاد صاحب پاکستانی سیاست میں ہمیشہ ہی ایک تشدد کا element نظر آتا ہے کبھی مذہب کبھی نظریہ قومیت زبان رنگ نسل اور پھر اس پر پور تشدد مظاہرے بھی ہم نے دیکھیں مگر کیا گزشتہ کچھ عرصے میں یہ زیادہ ہو گیا ہے یہ تاثر درست ہے عائشہ ہمیشہ نہیں یہ پچھلے چند کچھ عرصے کے اندر بہت زیادہ ہوا ہے اور میرا خیال میں جو پولرائزیشن آئی ہے صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ پولرائزیشن کامل ہے جو سیاست میں آیا ہے لیکن خصوصی طور پر جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے اس کا تلق پی ٹی آئی سے ضرور ہے اور پی ٹی آئی ایک بڑی حد تک اس کی کہنا چاہیے کہ اگر آپ الزام دینا چاہتے ہیں کسی کو یا کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں الزام نہ بھی دیں تو پھر یہ پولرائزیشن کی ذمہ دار پی ٹی آئی نظر آتی ہے لیکن اب یہاں پر ہمارے پینل پر افتخار صاحب ہیں افسار صاحب ہیں ہم سب سے سیاست بہت زیادہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا رائٹ ونگ پولیٹکس کا جو امرجنس ہے دنیا بھر میں ہر جگہ کے اپنے اپنے محرکات مختلف ہیں پاکستان کے محرکات رائٹ ونگ پولیٹکس کے ابرنے کے زیادہ مختلف ہیں رائٹ ونگ صرف مذہبی جماعتیں نہیں ہے رائٹ ونگ سوچ کا بھی عمل ہے جو جس کی وجہ سے پولرائزیشن آتی ہے تو آئیڈنٹیٹی کہہ لیجئے یا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک سیکٹر کا لہت آپ نے آپ کو محسوس کرنا یعنی ہم اشرافیہ اور عوام کی بات کر لیں یا کسی بھی شکل میں اس کو دیکھ لیں تو یہ سٹڈی کرنا کہ یہ پولرائزیشن یا یہ کیا عوامل ہیں مجھے لگتا ہے کہ معیشت کا جو ایک ناہمواری ہے معاشی ناہمواری ہمارے معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہمیں کئی نہ کئی میں جلک نظر آئے گی اس کے اوپر اس لیے معیشت کا بہتر ہونا اور معیشت کا برابر تقسیم ہونا بہت لازمی ایک عمر ہے پھر دوسری بات اس کی وجہ سے جو سیاست خراب ہوئی ہے ہماری سیاست اب زیرو سم سیاست ہے اب یہ یا تم نہیں یا ہم نہیں یہ وہ ہلی سیاست ہے گندہ فوج کا استعمال کرتے ہیں دونوں اطراف دونوں اطراف میں بولوں گا اس لیے دونوں ہی اس کی اب اب جو پیکٹیشنرز ہیں وہ ان دونوں کو استعمال کر رہے ہیں فوج کو استعمال کرتے ہیں یا تم نہیں یا ہم نہیں اور تیسری بات طاقت سٹیٹس اور پوزیشن یہ تین چیزیں ایسی ہمارے ملک کے اندر انٹائٹلمنٹ دیتی ہیں کسی بھی مدنے کو جو کہتا ہے وہ جو کیا ہے محابرہ کہ میں ہی بھگوان ہوں وہ ہر کوئی یہاں بھگوان ہے جس کے پاس یا طاقت ہے یا اس کے پاس فانانشل طاقت ہے یا سٹیٹس ہے یا پوزیشن ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو انٹائٹلز محسوس کرتا ہے اس کا یہ ہمیں نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب سار صاحب سیاسی تشدد کو وروغ دینے میں سبی جماعتوں کا کردار اگر صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کردار کی کردار کی بات کی جائے ووٹ بینک کے لیے اتحادی حکومتیں بنانی ہو تو ساتھ ہی کٹھے بھی ہوتے مگر پرتشدد سیاست کے معاملے پر سمجھوتے بھی کیے گئے ہیں کتنا اہم کردار ہے ان دو جماعتوں کا دیکھیں بات ابھی کی ہے شزاہ صاحب نے کہ انہوں نے کہا کہ ذمہ داری تو پی ٹی آئی کیا جو اس وقت محال پرتشدد اس ملک میں ہے لیکن آپ کا سوال گھوم پر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ آ گیا میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس واقعے کی مضمت کرنا چاہتا ہوں انتہائی افسوس نہ کرو مجھے دلی طور پر افسوس ہوا خاص طور پر ظاہر ہے ٹارچر جو ہوتا ہے کسی اور پہ جب دیکھتا ہے انسان خود گزر چکا ان سب چیزوں میں سے تو مجھے تو کم از کم بہت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے اور اپنے زخم جسے کہتے ہیں دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور بہت ہی بہت ہی برا ہوا جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ایک فیشزم کے راستے پہ چلیں گے جب آپ دوسروں پر یہ تشدد ہوتا تو اس کا مزاک اڑائیں گے اس کو انکرچ کریں گے اور اپنے لوگوں کو ابھاریں گے کہ ایسے کام کرو جو لوگ ایسے کام کریں گے پرتشدد الفاظ بولیں گے نفرت برے الفاظ بولیں گے ان کو ترقیہ ملیں گی سیاسی جماعتوں میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی تو پھر یہ ایسا کلچر بننا تو لازمی ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جانتے کہ آپ کی پیپلز پارٹی اور نون لگ کیا آپ سوال نہ بھی کرتی لیکن ظاہر ہے آپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو چلتے ہی رہتا ہوگا دماغ میں جو آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لگ کا تشدد برا راستہ تو نہیں بھولتا پی ٹی آئی کا بھول جاتا ہے قریبی تو بات یہ میں سوچ رہا تھا آپ کے سوال سے بھی پہلے کہ سیونٹیز میں اور ایٹیز میں پیپلز پارٹی کا ٹیرر مشہور تھا اس ملک میں ایٹیز میں پھر ظاہرہ زیول حق کا مارشل لاغ اور اس کا ٹیرر جو بھی تھا اس کے طور ہم ذکر کر ہی نہیں سکتے پھر نائنٹیز آ گیا جس میں مسلم لیگ نون کا ایک انتقامی سیاست یا یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ باریاں لگی ہوں تھی پیپلز پارٹی نون لگی دونوں نے ایک دوسرے کو بڑا نقصان پچایا مکے مارے بلیڈ مارے تپٹ مارے ڈنڈے مارے سب کچھ کیا پھر آ گیا 2004 انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے وہ جو 2004 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا نا کہ ہم پور تشدد راستہ اختیار نہیں کریں گے ہم سیاست میں فیشزم کا فروغ نہیں دیں گے اس سے کچھ لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں ٹھیک ہو گئی اور تیسری قوت کو اصل نہیں ٹھیک نہیں ہوا ہے ایک سیکنڈ مجھے دس سیکنڈ اور دیں مجھے افسوس اس سارے ایکویجن میں اس کا ہے بڑی اچھی بات کی سیدہ صاحب نے ان کے پاس آخر کرنے کو کچھ ہے نہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رائٹ لیفٹ کے راستے پر چل ہی نہیں پائے ہمارا رائٹ ہی نہیں ختم ہوتا ہمارا تشدد کا راستہ ہی نہیں ختم ہوتا نئی تک قیادت نئی پارٹی نیا لیڈر آیا عمران خان اس نے ستر بہتر سال میں سوچا میں وہی پور تشدد فیشزم کا راستہ اختیار کروں گا جو پیپلز پارٹی نون لیگ اپنی ان فینسی میں کر چکے تھے جب ان کے لیڈران کی عمرے تیس تیس پینتیس پینتیس ٹھیک ہوگی نئی چیز لاتے نا آپ نے اطراز کیا تھا سبھی گفتگو ایک سے نہیں ہو سکتی آپ چاہ رہے ہیں اس لئے سوال در سوال آتا ہے گفتگو کھولتے ہیں جس سوال آپ سے نہیں کیا وہ زیغم صاحب سے کر رہی ہیں زیغم صاحب بانی پی ٹی آئی نے سیاسی مخالفت کو غداری غیل ملکی ایجنٹ اور پھر اچھے مسلمان تک لے گئے یہ تمام اصلاحات رکھی اور یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہے وہ چور لٹیرا کرپٹ غدار ہے کتنا بڑا کردار ہے پی ٹی آئی کا حالیہ سیاست کی جو پچھلی ہمارے دس پندرہ سال کی سیاست ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ وہ بات ہے جو دوہزار چودہ سے میں لکھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں بول رہا ہوں لیکن آشاء میں آپ کو بتاؤں وہ انسان بڑا قابل رحم ہوتا ہے دو دشمن سے لڑتے لڑتے خود دشمن کی کاربن کاپی بن جاتا ہے خود دشمن جیسا ہو جاتا ہے دوہزار چودہ سے لے کر ایک سال پہلے تک میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس وجہ سے بلاک کرتا رہا کہ گالی دیتے تھے میں صرف گالی دینے پر بلاک کرتا ہوں سخت سے سخت تنقید ویلکم صرف گالی دینے پر اور گزشتہ ایک سال سے گالیاں دے رہے ہیں میرے جیسے ایک موڈرٹ آدمی کو جس کو کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکا ہو نہیں ہے آپ ذرا ان کے رہنماوں کی گفتگو بھی سن کے دیکھ لیجیے ان کی سٹیٹیجی بھی دیکھ لیجیے تو یہ کیا بات ہے پی ٹی آئی پر الزام تو بالکل ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی نے کیا وہ بالکل غلط کیا اور انہیں اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے کیونکہ جو کلچرل وائلنس ہوتا ہے جو زبان کا وائلنس ہوتا ہے اس کا نتیجہ فیزیکل وائلنس کی صورت میں نکال جب ذہنوں میں نفرت اور تشدد آتا ہے تو پھر ہاتھوں میں نفرت اور تشدد آتا ہے ملکل ایسا اور یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں انسائٹمنٹو وائلنس پر کوئی خطغن نہیں ہے جو جتنا چاہے دوسرے کو تشدد پر اکساتا رہے ہمارے مسجد و ممبر و محراب سے کیا ہوتا ہے کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے گریبان پہ ان کے عقیدے کی وجہ سے پہنچتے ہیں غیر مسلموں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے آپ کوئی پرتشدد غلیز لفظ دوسرے عقیدے کے بارے میں ٹائپ کر کے دیکھ لیجئے 99 فیصد ریزلٹ پاکستان سے نکلیں گے کسی اور ملک سے نہیں نکلیں کراچی میں جو ایم کی ایم کرتی رہی جو بڑی لادلی تھی طاقتور لوگوں کے کس طرح کا کس طرح کا ایک پولیٹیکل وائلنس تھا کہ انسانوں کو مخالفوں کو اپنی زبان بولنے والوں کو بڑی تعداد بوریوں میں بند کیا گیا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے تو ہمیں اس کلچرل چینج کی ضرورت ہے کیونکہ جمہوریت کی خوبی آخری بات دیکھیں جمہوریت انسانی تہذیب کی میراج اس وجہ سے ہے کہ جمہوریت سے پہلے جو کام تشدد سے تلوار سے تیر سے کیا جاتا تھا وہ ووٹ سے کیا جاتا ہے اور اگزیب عالمگیر جیسے نیک آدمی نے تین بھائی سبا کیے تو بادشاہ بنا درست ہے پاکستان کے وزیراعظم کو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اسے صرف ووٹوں کی ضرورت ہونی چاہیے بلکل درست ہے بات کو یہیں کہ ان کے بطور معاشرہ ہم سب کو برداشت اور اپنی حد کی اندر رہ کر بیہیو کرنا سیکھنا ہوگا اور سکھانا بھی ہوگا